انڈیا جب اتنا خوش ہو رہا ہے دس وکٹو ہے زمبابے کے خلاف تو ہمارا بھی تو بھی سیلیبریشن تھی آج تک کیپٹن شپ کا سمجھ نہیں آ رہا ہے یا تو بابا رازم کپتان ہے یا رزوان ہے کیونکہ رزوان سمجھا رہا تھا بابا رازم کو سرکل کے دہرے میں ہونا چاہیے بہت اچھی کرکٹ کھیلا بلکل ون سائٹ کر دیا کہ مطلق کے شروع سے یوں نا براہ دبول لیا زمبابے کو اس کو اٹھنے کا موقع بھی انڈیا نے اس میچ کو ایزی نہیں لیا اس وجہ سے وہ جیتے باقی دیکھیں ایک زمبابے کو اپرچنٹی ملی تھی کہ اگر وہ چاہتے تو اس میچ کو کچھ کر سکتا تھا اسلام علیکم شہریار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج فل موڈ میں ہیں دعوت کا گئے تو بات کریں گے انڈیا ورسز زمبابے دس وکٹو سے جیت لیا ہے اور پاکستان نے بھی سات وکٹو سے جیت لیا ہے اپننگ میں تھوڑا سے مسئلے مسائل ہوئے دونوں وکٹے جلدی گری لیکن سنبھال لیا پھر ٹیم کو تو کیا کہیں گے دونوں پرفرمنس پہ آپ اسلام علیکم ویورس انڈیا کو تو دیکھیں جب دس وکٹے جب آتی ہے نا جہاں پہ نام تو ذہن میں کچھ اور ہی آ جاتا ہے دس وکٹے انڈیا جب اتنا خوش ہو رہا ہے دس وکٹوں زمبابے کے خلاف تو ہمارا بھی تو پھر سیلیبریشن ٹھیک تھا غلط نہیں تھا اور باقی انڈیا ٹیم میں تھوڑا سا ایکس کا امید تھا مجھے کہ تھوڑا بہت جو نا نیوزیلے زمبابے ٹف ٹائم دے سکتا ہے کیونکہ ابھی جیسی کرکٹ وہ کھیل لاتا لیکن انڈیا بہت اچھی کرکٹ کھیلا بلکل ون سائٹ کر دیا بولنگ بہت اچھی گئی ان کی فلڈنگ اچھی تھی اور بیڈنگ میں تو آپ بات ہی نہیں کہ دھوانو اور شیمم گل ابھی جو ویسٹ انڈیز میں بھی اور دو تین یہ کہ یہ جہاں کھیل کر آئے دونوں کی اچھی پارٹنشپ رہی ہے تو دونوں ایک دوسرے کو لے کر چلے بہت زبردست میچ ہوا تو جو امید نظر آ رہا تھا کہ زمبابے تھوڑا ٹف ٹائم دے گا وہ اب مشکل نہ تھا کیونکہ پہلا میچ اس طریقے سے ہرنے سے کانفیڈنس لوس ہوتا ہے اور انڈیا کا لازمی بات ہے کانفیڈنس ہائی ہوگا ہے تو اس کا ایش ٹو انڈیا کو حاصل ہے تو آگے نیکسٹ میں بھی انڈیا کو آسانی ہوگا ہاں رہا پاکستان کی بات اس پہ تو میں سب سے پہلے آپ کے چینل کو کریڈٹ دوں گا آپ کو اگینس مبارک بات دوں گا کیونکہ ہمارے بہت سے پوائنٹ جو میں نے پہلے بھی کہا میرے اور حکیم صاحب کے ہمارے بہت سے پوائنٹ بہت ویلیڈ ہوتے جیسے ہم نے آگا سلمان پہ بات کی تھی لاسٹ ویڈیو پہ تو اب اس کا فوراں ریاکشن بھی آیا اور ریاکشن پہ ایکشن بھی آیا آگا سلمان کا تو میں یہی کہتا ہوں جب آپ کھلاڑی کو موقع دوگے تو وہ کھیلے گا نا آپ جب اس کو موقع ہی نہیں دوگے اس کا confidence lose کروگے تو وہ کیسے کھیلے گا آج دیکھو آج اس کو آپ لے کر آیا بابر کے بعد فوراں آؤٹ ہوا بابر کے بعد وہ آیا فینش کر کر گیا 50 اس نے ماری بہت خوبصورت 50 ہے چونتیس پہتیس بولوں پہ کیا اس نے 50 اور آپ کو فینش کتنا خوبصورت کر کے دیا تو اب اس کا confidence جو تیسرا اوڈی آئی ہوگا اس میں اس کا confidence بہال ہوگا یہی ہوتا ہے لڑک جیسے انڈیا بھی پرموٹ کر رہا اپنے لڑکوں کو ایسے ہی وہ پرموٹ کر رہا ہے کھلا ان کو دے رہا ہے سپورٹ کر رہا یہ کر رہا ہے تو یہی چیزیں ہماری ٹیم میں تھوڑی سی mistake چل لی تھی رزوان پہ بھی تھوڑا تھا ونڈے پہ وہ آج رزوان نے بھی اپنے آپ کو ثابت کیا تو یہ دو تین بیسمنٹ ہے چار بیسمنٹ ہے ان کے ہم کو performance کی بہت ضرورت ہے آگے نیکسٹ ٹوئر پہ ہمیں بہت ضرورت ہے یہ اگر کچھ کریں گے تو ہماری ٹیم بہت اچھی جا سکے تو میچ میں ہمارا والا میچ تو تھوڑا مزہدار ہوا بھاگی زمبابے والا جو میں امید کر رہا تھا کہ ہوگا وہ ہو نہیں پایا اب کیا کہتے ہیں اب تو زمبابے ورسز انڈیا کی سیریز میں کچھ بچا نہیں ہے اور پاکستان نے بھی اپنی سیریز اپنے نام کر لی ہے اور پاکستان اگر تیسرے اوڈی آئی میں جائے گا کمبینیشن کیا ہونی چاہیے کافی لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ جو ہینا وننگ کمبینیشن کے ساتھ پاکستان کی ٹیم بار بار جاتی ہے تو اس بار آپ کو کیا لگتا ہے شان آواز دانی کافی عرصے سے جو ہینا ڈریسنگ روم میں بیٹے رہتے ہیں باقی جو پلئر ہیں ان کو بھی موقع دے دینا چاہیے تھے امپورٹنٹ میچ میں اور زمبابے اور انڈیا کی سیریز میں تو آپ کچھ ایسا بچا نہیں ہے دیکھیں میں تو شروع سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس سیریز میں ہمیں سب کو نیو کا ازمان چاہیے خیر آپ نے اپنے ٹیم کو جو مین ٹیم اس کو کھیل لیکن اب تو سیریز آپ جیت گئے تو یہی کہہ رہا ہے جب آپ لڑکوں کو چانس دوگے تو پرفرمنس نسیم شاہ کو ڈیویو کروایا پرفرمنس دیا دونوں میں چوم ہے بہترین پرفرمنس رہا اس کا یہی آگا سلمان کو بھی آپ نے دیکھ لیا بہترین کھیل کر دی تو یہی آپ دھانی ہیں اور وہ دوسرا بیٹا وہ زائد محمود ہے ان لوگوں کو جتنے بینچ میں بیٹے آپ سب کو کھلاو میں تو کہہ رہا ہوں سینئر بیٹھ جائیں ان کو کھلایں ان کو بھرپور موقع دے ایسے ہی ٹور پر ان کو موقع ملے کر اور یہ پھر آگے میں نے کہا ہم اپنے کھلاڑی دکھائیں گے تو دکھے گا جب تک ہم اپنے کھلاڑی کو دکھائیں گے نہیں نہیں دکھے گا آج جو انڈیا جو اپنے کھلاڑی دکھا رہا ہے پرموٹ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے تاکہ ان کا فیوچر میں یہ کھلاڑی اتنے جب ایکشن میں ہوں گے آئی پیل میں ان کو بہت پر آئی پیل کے لیے بھی بہت سی چیزیں میرے پاس ہے جس میں بہت سرچ میں نے کیا ہوا ہے بڑی خبریں اس کا ہم نیکسٹ میں کریں گے تو یہ جو ابھی لوگ پوچھ رہے تھے کہ انڈیا اتنا ایکسپیرمنٹ کیوں کر رہا ہے تو اس کا تھوڑا تھوڑا راز ہلکہ بھول کا آ گیا ہمارے پاس تو اس میں ہم کریں گے نیکسٹ میں اور بھرپور کریں گے اب یہ انڈیا ٹیم زمبابے تو ایک طرفہ ہو گیا وہ تو اپنے کھلاڑیوں کو جو نیکسٹ میں بھی ہے وہ چینجنگ کریں گے چانس دیں گے وہ کر رہے ہیں ایک میچ میں دو تین چینج کر رہے ہیں ہر میچ میں تو اس سے وہ اپنے کھلاڑ تو ویسی ہماری ٹیم میں بھی یہ چیز ہونا چاہیے اب ہمارا بنچ سٹینج اس کو ہم چانس دیں وہ کھیلے اور بھرپور کھیل کر دے گا مجھے امید ہے اب موقع دو کے تو کھیلے گا نا جب تک موقع نہیں دو گے کیریئر تباہ ہوگا لڑکوں کا حکیم صاحب کیسی لگی پرفومنس دونوں ٹیموں کی انڈیا نے دس وکٹوں سے بیٹ کیا اور پاکستان نے سات وکٹوں سے بیٹ کیا کیا لگتا ہے اس بار بھی پاکستانی ٹیم نے غلطیاں کی آپ کو شکوا ہے یا اب جو ہیں سارے گلے شکوے دور ہو گئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو پاکستانی ٹیم کو اور پاکستانی عوام کو جو ہے کانگریچولیشن مبارک بات دل کی گہرائیوں سے اتنا شاندار سیریز جیت گیا دیکھو جب تک کھیل کھیلیں گے کچھ غلطیاں سے سامنے نظر نہیں آئے گی تو کیا ہوگا اب دیکھیں سب سے بڑی بات ہے ینگسٹر کو چانس ملا ہے اب ہم نے کل ہی بات کیا تھا کہ آغا سلمان کو اوپر نمبر سے لانا چاہے تو اوپر نمبر سے لائے گیا دوسری بات دیکھیں شاہین شاہ فریدی ہمارا ٹیکر ضرور ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو میچ ہوتے ہیں اس پہ ہمیں نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے اب نصیم شاہ پہ سیلیکٹر نے محمد وسیم نے بھروسہ کیا اور بہت زبدل بھروسہ کیا کیونکہ اس کا بال جو ہے نا وہ ٹیسٹ میچوں میں دیکھا جو ریڈ بال تھا اس پہ بھی سوئنگ کر رہا تھا اور ریور سوئنگ بھی کر رہا تھا تو اب جب یہ میچ وائیڈ بال پہ جب وہ آیا ہے تو یقین کرو اس لڑکے کے باڈی لینگویج بتا رہا تھا کہ وہ لڑکا واقعی یہ آپ کے ایشیا کپ اور اس کے لیے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اب تو ہمارے ٹیم میں بھی یہ یہ تو ہم سمجھ لو تو آنکھیں دکھا رہے ہیں انڈین ٹیم کو کہ ہمارے پاس اتنے بولر آ گئے کہ ہم کو خود سمجھ نہیں آرہا اب کس کو کھلائیں گے کہ اب یہ وسیم جونیر جو ہے اس کی بولنگ آپ دیکھیں وہ تو امپائر سے فیصلہ غلط ہو رہا تھا اگر وہ ریونی لیتا اسے بابا رازم تو وہ تو آٹ نہیں دیتا امپائر نے تو ڈیسیجن دیا باقی یہ کہ غلطیاں آج بھی ہوئی ہیں یہ نہیں بات ہے کہ نہیں ہوئی جس طرح ہمیں کمبیک کرنا تھا کہ پچیس سے تیس اول میں یہ میچ ہمیں ختم کرنا تھا میں نے بار بار کہا ہے کہ بابا رازم کو چاہیے کہ جب کم سکور ہو جسے اسٹیلیا کی ٹیم ہمیں بڑے بڑے ٹیموں سے سیکھنا چاہیے جب دیکھ رہے ہیں کہ ون ایٹی سیون یا ون نائنٹی ایٹی نائن کا ٹارگیٹ ہے تو ہمیں اٹیکنگ پچانا چاہیے بھلے ہم ایک دو وکیٹ لوس کریں لیکن وکیٹ لوس کرنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں ون ڈے ون ڈے اس ٹیم ون ڈے کا طرح کھیلنا چاہیے کہ جب دیکھے جائے کہ یار ٹارگیٹ بہت زیادہ ہم بنا نہیں سکتے لیکن ہم کہتے کہ اس پہ بھی ایوریج لے ایک تو مجھے آج تک کیپٹن شپ کا سمجھ نہیں آ رہا ہے یا تو بابا رازم کپتان ہے یا ہم رزوان ہے کیونکہ ایز ایک کیپٹن آپ کو سرکل کے دائرے میں کیونکہ آپ کو بولر سے ہی بات کرنا ہے اور آپ کو کیپر سے ہی بات کرنا ہے آپ کو پورے لڑکوں کو لینا ہے آپ پورے لڑکوں کو جو ہے نا شاہ باشی دوگے تو وہ خوصل آئی ہوگا نا ابھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی سینئر ٹیم کھیل رہے ٹھیک ہے کھیل رہے لیکن آدھی ٹیم کھیل رہی ہے اس طرح سے میں تو ویلڈن اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وسیم جنیر اور نسیم شاہ جیسے بولر ہم نے سامنے آئے محمد نواز آ گیا اور ما شاء اللہ سے بگٹ کے پیچھے محمد رزوان دیکھیں زمبابے کے جو ایک لڑکا تھا اس پلئر کا نام تھا میرے خواہد ہے کائا تو اس نے جو بہترین قسم کا جو ہے اس نے سمجھ لی کہ انڈیکیٹر یعنی اشارہ دیا تھا کہ ہم کچھ کر سکتے لیکن اس نے کچھ نہیں کہا لیکن ٹھیک ہے کرکٹ میں ہوتا ہے اب ہمارا ایک دوست ہے وہ بھی بہت شور کرتا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا لیکن وہ کر نہیں سکتا تھنڈا ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اب زمبابے کا لیکن ہم اس لڑکے کو اپنے دوست کو بھی اپریشیٹ کرتے کہ چلو شور تو کر رہا ہے کچھ کر کے دکھائیں تو اسی طریقے سے کائا نے شور کیا یہ ایک اشارہ تھا اور انڈیا نے اس میچ کو ایزی نہیں لیا اس وجہ سے وہ جیتے ہیں باقی دیکھیں ایک زمبابے کو اپریشنٹی ملی تھی کہ اگر وہ چاہتے تو اس میچ کو کچھ کر سکتا تھا لیکن کوئی بات نہیں ہم ابھی بھی کہتے ہیں زمبابے کا سیریز ہے زمبابے you can do it تم کر سکتے ہو ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھو گرانڈ میں جب دو ٹیمیں آتی ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں سمجھو کہ یہ جیت جائے گا اگر آپ نے confidence رکھا وہ صحیح ہے لیکن over confidence پہ آئیں گے تو چلے جائیں گے پہلے اوڈیا اسے پہلے بھی آپ نے یہ بات کی تھی نا کہ زمبابے کو الکیمین نہیں لے وہ tough time دے سکتا ہے لیکن وہ دس وقتوں سے ہاری ہے نا کوئی fight نظر نہیں آئی نہ fielding میں نہ bowling میں میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے نا fight کرے گا یا comeback کرے گا tough time دے سکتے وہ تو کٹنوں کے بل گرے ہیں موں کے بل گرے ہیں دس فکٹوں سے کافی بڑی ہار ملی ہے ان کو یار وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں تو کہنے کا مقصد زمبابے کا ہے کوئی بات نہیں ان کے ملک میں بھی بہت مسائل ہے problem چلنا جس طریقے سے پاکستان میں کافی چیزوں پر مہنگائی ہو گئی اسی طریقے سے حالات چلنا ہے لیکن دیکھو ایک بندہ اشارہ دے دی آنکھ سے آنکھ ملا کے تو دیکھ لیا روید شرما یا کیل راہل کو آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھنا بھی بڑی بات ہے اسی طرح میں اپنے دوست کو بھی آنکھ سے آنکھ ملا کے دیکھ رہا ہوں تو کہنے کا مقصد ایک بندہ کمزور بھلے ہو دے اس کو اگر آپ پہلی در سے ہار جائیں گے بس ہو گیا نہیں اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں انڈیا کو کہ زمبابے کو ہلکے میں نہیں لینا اگر لیا تو ٹھیک ہے ہم لوگ پریڈکشن کیا تھا کہ ٹککر ہوگا کیونکہ جیسا کائیا بات کیا تھا اس سے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن انڈیا is the best ہم تو یہی کہتے ہیں باقی یہ ہے کہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کہو راہل اپنے آپ کو سمال لوں